حج کے فوری بعد سعودی عرب میں سائنو فارم ویکسین کی منظوری کا امکان سعودی عرب نے تائنات پاکستانی سفیر لیفٹر جن ریٹائر بلال اکبر کہتے ہیں چینی ویکسین کی منظوری کے سزلے میں پسلے دو ماہ سے کوشش کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں سعودی حکام کو دو ٹیموں نے بیجنگ جا کر سائنو فارم اور سائنو ویک کی منفیکچرن سہولتوں کا جائزہ لیا اب ٹیم خلیجی ممالک میں چینی ویکسین کی منفیکچرنگ اور سپلائی کا جائزہ لیں گی پاکستان میں کرونا سے مزید 29 امواد 47000 سے زائد ٹیسک کیے گئے جن میں 1228 نئے کیسز ریپورٹ ملبر میں 897 مریض کرونا سے صحتیاب ہوئے مجموعی طور پر صحتیاب ہونے والے کی تعداد 9,7284 فال کیسز کی تعداد 32 سے زائد پی ڈی ایم آج سوات میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی سوات کے گراسی گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے سے پی ڈی ایم کے سربراہ پلانا فضل ریمان اور نون لیگ کے صدر شبان شریف سمیت دیگر قائدین خطاب کریں گے شبان شریف بالاکورٹ سے ریلی کی خیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچیں گے دوسری جانب انتظامیہ کا جلسے کے اجازت دینے سے انکار ڈیپٹی کمیشنر سوات کہتے ہیں زلہ بھر میں دہشتگردی اور حملوں کا خطرہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی اجتماعات پر پابندی ہے پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان کو لوٹنے والوں کی سیاست ختم کر دی وزیراعلا عثمان بزدار کا مخالفین پر لفظی گولہ باری کہا افراد افری پھیلانے والے اناثر کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں ماضی میں قومی وسائل کو بے دردی سے لوٹا گیا لوٹ مارکہ کلچر دفن ہوکے رہے گا بلوچستان حکومت ناراض ارکان اسمبلی کو منانے میں کامیاب اپوزشن کا مطالبہ منظور سترہ ایم پی ایز کے خلاف ایف ای آر واپس لینے پر دھرنا ختم صبحی وجر داخلہ زیالانگو کہتے ہیں اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کی جائے گی حمزہ شباز کو تیس دن کے اندر چپراسی اور کلیکوں کے اکاؤنٹس میں پچیس ارب روپے آمدن کے ذرائع بتانے کا حکم ایف آئی اے لاہور نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا شوکاز نوٹس انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ دو ہزار دس کے تحت جاری آمدن نہ بتانے پر حمزہ شباز کی تمام جائدات بھاقے سرکار زب کر لی جائے گی فیدوس عاشق ایوان کہتی ہیں کہ حکومت نے تحریک انصاف کو کرپٹ اناسیر کو جڑ سے اکارنے کا منڈٹ دیا حکومت بدنوانی کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے ٹوٹر پیغام میں کہا کہ کنیزوں کے چیتر چلاکیاں خود نمائی کے علاوہ اور کچھ نہیں جالی راجکماری کے شکاروں پر اشلکود کنیزوں کی نوکری کا حصہ ہے وزیرالہ عثمان گزار کے حوالے سے کنیز دوم کا جھوٹا واویلہ اپنا قد بڑھانے کے لیے ایک ناکام کوشش ہے جس کی ناکامی کے بعد کنیز دوم سونگ منا رہی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور پتشدد واقعات میں خاتون سمیت دو افراد جانبہک تین زخمی شاہ فیصل پانچ نمبر بریلی کالونی کے قریب فائرنگ سے ایک خاتون جانبہک ادھر سرجانی ٹاؤن کے علاقے نادرن بائی پاس کے قریب جگڑے میں چھوڑیوں سے وار سے پچانس سالہ شخص جانبہک نارس میٹرو سینما کے قریب فائرنگ سے اٹھائیس سالہ خاتون زخمی موسیقی موسیقی